اگر آپ کو نظر ہے تو وہ بھی اس نے ہائیس رنز مارا ہوگا ہے آپ کو لگ رہے کہ پاکستان نظر آرہا ہے فائنلز کے اندر یہ سمی فائنلز میں سمی فائنلز میں تو پاکستان کوالیفائی کری جائے گا ہے اسلام نمستے سسرے کال میں آؤ سیدر ریولوشن ٹی وی کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ 1992 سے لے کر پاکستان نے صرف ایک ہی ورلڈ کپ جیتا ہے ون کیا ہے اور اگر ہم 2009 سے لے کر اب تک کی بات کریں تو پاکستان ہمیں آٹھ بار بھارت سے ہارتا ہوا ہے دکھائی دیا ہم پاکستانی عوام سے یہ جاننے کی کوشش کرنے کی کیا بھارت سے ہارنا ہمارے خوبی بن گئے ایک مشگلہ بن گیا یہ ہمیں پسند ہے ہمیشہ بھارت سے شکست لینا کیا ہمارے جو کرکٹ ہے اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ جا کر وہاں پر اچھا پرفارم کرسے ریسنلی بھی جو ہم نے میریز ایکا چودک دوبر کو اس میں بھی یہی سیچویشن نظر آئی ہے تو چلی آئیے پاکستانی عوام سے اس کی رائے جانتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا شکر اللہ بزارہ ہے چلی سوال آج کے یہ کہ 1992 سے پاکستان کی کرکٹ کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو وہ واحد یئر تھا جب ہم لوگوں نے ورلڈ کپ زیتا اس کے بعد 2009 سے لے کر اب تک آٹھ بر بھارت سے ہار چکے ہیں کیا ہم نے دھان لیا ہے کہ بھارت سے ہی ہارنا ہے یا ہماری فیورٹ بن چکی ہے بھارت بھارت سے وہ ایک سو باون پہ دو آؤٹ ایک سو نووے پہ سارے آؤٹ تو بارہ سے ایک سو باون پہ دو آئی لیول پہ باقی بھارت سے ہرانا مار لے کام کوئی نہیں ہے ایک سو باون پہ ہم نے چیز کیا دس فکٹوں پہ وہ بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا میک تھا تو اگر فکس ہو جائے تو پھر نہیں ہرا سکتے ویسے پاکستان ٹیم میں پوری بھارت سے کسی بھی ٹیم کو بیٹ کر سکتی ہے لگتے آپ کو ایسا نہیں مجھے ایٹی پرسنٹ ان سے ان سے جو ایوہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ میچ فکس ہو جاتے ہیں انڈیا پاکستان کے موسٹی میچ فکس ہوئے بھی ہیں پاسٹ میں ان کا جو ہے شاہد افریدی نے بھی ایکسپوز کیا تھا ان کو جب ٹو سوڈ ٹیلیون میں فکسنگ ہوئی تھی تو یہ میچ اکسر فکس ہوتے ہیں ہماری ویسے بھی اگر ہم یہ مطلب کہ ہم اپنے پلیئرز کو خود بچا لیتے ہیں کہ یار یہ میچ فکس کرتے ہیں لیکن ان کی اتنی ہے یعنی ان کی اوقات اتنی ہے کہ انہیں اس طرح ہی کھیلنا ہوتا ہے انڈیا کے گینز کوئی پریشر اس طرح لے جاتے ہیں یعنی کو کھیلنا نہیں آتا کھیلنا بھول جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ دیکھنی پر ایشیا کب میں بھی بان ٹونٹی ایٹ پر آل ٹیم اوٹے ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ٹی ٹونٹی ورڈ کب کا جو تھا اس میں جناب آٹھ بار اٹھائیس آہرز روف نے دو بیک ٹو بیک سکس مارے بیڑھ یعنی کہ جتنے بھی آپ انڈیا پاکستان کے میت دیکھو کہ موسری جو ہے وہ پاکستان نے ون کر کے ان کو دیئے اس سے صاف زہر ہوتا ہے کہ میچ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا جو ہے وہ فکس ہی ہو ضرورت کیوں پڑتی ہے آپ نے کہا کہ میچ فکس ہوتے ہیں اس وجہ سے بھارت آر ٹائم ہم لوگوں سے جی چکے تو آخر ضرورت کیا پڑتی ہے کہ میچ فکسنگ کرنی پڑ جائے مجبوری کیا ہے پیسے خرچہ پانے ملتا ہے اتنی بڑی ان کی سٹرونگ اکانومی ہیں تو یہ خرچہ پانے ملتا ہے پیسے ملتے ہیں میچ فکسی رہی ہوتا ہے دیکھیں اب اسی میچ پر جو ابھی چودہ اکتوبر کو انڈیا پاکستان کا اس سے پہلے بھی زکا شرف جو ہے وہ چلے گئے تھے جی شاہ سے ان کی ملاقات ہوئی انڈیا ہر بار پاکستان کو لولی پوپ دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہم جو ہیں تو گلتی تو ہمارے اپنی ہے کہ ہم یہ لولی پوپ لے لیتے ہیں جبکہ نہیں لینا چاہیے وہ یہی لولی پوپ دے دیتے ہیں کہ ہم آئیں گے پاکستان کہ سریز کھیلیں گے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ چلیں جی پاکستان کی امیج بن جائے گی کرکڑ بہال ہو جائے گی لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہے وہ تقریباً بیس پچیس سال سے جو ہے وہ لولی پوپ دیتے آ رہے ہیں مطلب انہوں نے آنا نہیں ہوتا ابھی بھی جائے شاہ نے اس کو بولا کہ بھائی ہم گاندی سریز کھیلنے آئیں گے اپنی ٹیم لے آتے ہیں وزٹ کریں گے پاکستان کا آئی آپ جو ہے یہ میاش ہمیں دو اس کے بعد بابا رازم کو دھمکیاں دی گے کہ آپ انڈیا میں ہو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پھر میاش کے بعد بھی ہے جو تماشائی تھے انڈیا نوام تھی جو میچ دیکھ رہی تھی انہوں نے گالیاں گلوچ دیں یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کور نہیں ہوتی ہیں پاکستان سے ایک تو پاکستان میچ فکسنگ کر جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو ہے ان کو دھمکیاں لے کے دے کے بیٹھ جاتی ہیں یعنی کہ ہمارے جو سیاسی رہنما سیاسی لیڈرشیپ ہے نا وہ اتنی مضبوط نہیں ہے یا ہماری فورن پلیس اتنی مضبوط نہیں ہے جو ان چیزوں کو کور کرے اگر روحے شرما کی پیفورمنس کی بات کر لیں تو ان کی تو کپتانی لا جواب نظر آ رہی ان کا تو کھیل بھی لا جواب نظر آ رہا ہے دیکھیں جی روحے شرما کو ہیٹ مین کس لیے کہا جاتا ہے وہ اس لیے ہیٹ مین اس بندے کو نہیں کہتے کہ جو بندہ صرف زمباوے کی قلاب چھکا مال یا نیدر لینڈ کے یا نیپال کے قلاب چھکا مارکیٹ میں اس نے اپنا ایک لیول بنایا ہے اس نے اپنی بیٹنگ میں جو ہے وہ امپروومنٹ دکھائی ہے دنیا کو بڑی سے بڑی ٹیموں کے کینس جو ہے وہ بہت اچھا کھیل ہے اس کا آپ ریکارڈ چیک کرو روح شرما کا اوڈی آئی میں ہائی ایس رنز بھی پڑا ہوئے اگر آپ کو نظر ہے تو وہ بھی اس نے ہائی ایس رنز مارا ہوئے آپ کو لگ رہے کہ پاکستان نظر آ رہا ہے فائنلز کے اندر یہ سمی فائنلز میں تو پاکستان کوالیفائی کری جائے گا اگر آپ نے دیکھا انگلینڈ جو آئیلینڈ سے ہار گئی ہے اپسٹ کسی کا بھی ہو سکتا ہے تو ہم پاکستان کے چانسز ہیں ٹوپ فور میں سمی فائنلز تو لازمی کھیلے گی آگے سمی فائنل کے بعد کیا کرتی ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا بھارت کا بھارت بھارت تو ہنڈر پرسن کوالیفائی کرے گی اس کے چھے پوائنٹ ہیں اس کے بعد اب لگا دار بنگلہ جس کے ساتھ میچ ہے اس کے بعد ایک میچ افغانیسان کے ساتھ دو تین ہلکے میچ رہ گیا ہیں ایک دو باڑے میچ ہے انڈیا تو ہنڈر پرسن کوالیفائی کرے گی تینکی سو مچ سر آپ کے پینن کا لاپس سلام لیکم مالیکم مسلا کیا حال ہے سر آپ کا اللہ کا شکر سنر اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت پاکستان کی تو نائنٹین نائنڈی ٹو وہ واحد ایئر تھا ایسا جس میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا بھارت کے خلاف لیکن اگر اب بات کی جائے دو غزہ نون سے لے کر اب تک پاکستان ایک بھی میچ نہیں جیت پائے انڈیا کے خلاف آٹھ بار کہلیں کہ بھارت کے نصیب میں جیت رہی ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کی مین تو کیپٹن سی ہے لاس بار بھی جیتے تھے ایک کیپٹن تھا جو ماننے میں آ رہا ہے کہ اس میں ہی جیتا تھا اب ان میں کچھ کیپٹن ہی فارے گئے ہیں کون سا کیپٹن مجھے بتاتا ہے جس نے اچھا کھیلا ہو ہاں شاید افریجے کی ان کانات تھے دو در گیارہ میں لگر میچ شکسنگ ہوگی تو اس کے بعد اچھا ہمیں کیپٹن ہی ملا جیس کی جیتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک میچ جیت پاتے ہیں بات انڈیا کی بات کرنا انڈیا کے پاس شروع سے ہی کیپٹن اچھے رہی ہیں پہلے دیکھیں سیچین رہا ہے اس کے بعد دونی کو لی اب رویت تو ان کے پاس کیپٹن سی اچھی رہی ہے اور انہوں نے اپنی ٹیم جو پرچی کے اوپر سیلیکٹ نے کی ہماری ٹیم لاس بار جو مجھے لگتا ہے پرسنیلی جو اچھی سیلیکٹ ہوئی جو پرچی میں نہیں تھی ایک جو سرفراز احمد کا اس میں ہوئی تھی لاس بار نائنٹین نیجی ٹو میں جب عمران خان نے کی تھی اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی ٹیم ہوئی جو پرچی کے بغیر سیلیکٹ ہوئی مطلب پرچی کے اوپر سیلیکشن ہوئی اور ساتھ میں کپٹان کی بات کرتے چلیں بابر آزم کی ہیں اس سے پہلے بھی ہمارے کافی کپٹان گزرے ہیں تو پاکستانی ٹیم کے پرفارمنس اچھی نہیں جا رہی ہے جبکہ آپ نے گنوائے ہیں کہ بھارتی جو کپٹان ہے وہ اس ٹائپ کے ہیں اور اتنا اچھا پرفارمنس کرتے ہیں اپنے ٹیم کے لیے بابر سے اچھا فیصلے کرے گا باقی جو بھی ہو مطلب کہ شاہین شاہ فریدی کو ایک چانس دینا چاہیے ہاں چانس دینا چاہیے اس کو دینا چاہیے ریزوان کو ان دونوں کا شداب کی امید شداب کو نہیں دی تو بہتر ہے اس کو اٹھا دیں ابھی ریسنٹی میں نے سنا ہے کہ سوپر الیون کے اندر ایک اور نئی انٹری ہونے چاہ رہی ہے ہمارے کسی ٹیم ممبر کی تو کیا کہنا چاہتے ہیں مطلب کہ بھارت پاکستان کے خلاف کافی میچز جی چکا ہے کیا لگتا ہے کہ فائنلز اور سیمی فائنلز میں بھی بھارت کنفرم ہے بھارت تو کنفرم ہے پاکستان کنفرم نہیں ہے پاکستان آگے چھے میچز میں سے دو تین جی جائے تو بڑی بات ہے آپ سنگ فنل میں مشکل لگ رہا ہے مجھے بھارت کنفرم ہے یہ تھی پاکستانی عوام کی رائے آپ کے اپنی کہہ رائے ہے آپ ہمیں نیچے کے کمنٹ سے کیسے میں بتا سکتے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ